موسیقی ہوم سری پرماتمنے نمہا اشتا وکر مہا گیتا تیروا پرکرن سوتر چار کرم اور نسکرم کے بندھن سے سنیوکت بھاو والے شریر میں آسکت جو یوگی ہے میں اس دے کے سنیوک ویوگ سے سرودہ پرثک ہونے کے کارن سکھ پوروک استحت ہوں جہاں سریر میں آسکتی ہے وہاں اہنکار موجود ہے تتھا جہاں اہنکار ہے وہاں کرتا موجود ہے کرتا کے رہتے جو بھی کیا جائے گا وہ کرم ہی ہے نسکرم کا اردھ ہے کرتا کا ابھاؤ کرم کو چھوڑنا نسکرم نہیں ہے کرم کا ابھاؤ بھی نسکرم نہیں ہے نسکریتا بھی نسکرم نہیں ہے آلسی وہ مردے نسکرم کو اپلبد نہیں ہوتے جہاں میں نہیں ہے جہاں کرم کے پیچھے ادیس پھلا کانچھا نہیں ہے وہی نسکرم ہے سنیاسی بھیکاری کو بھی کرم کرنا پڑے گا کرم چھوڑنا اشوریہ کار میں بادھا پہنچانا ہے کرم کرو کن تو اسے اشوریہ کار سمجھ کر کرو کرتا پن سے مکت ہو جاؤ نمیت ماتر بن جاؤ کرتا کا بودھ ہی اہنکار ہے جو پرارمبک پاپ ہے کرتا کےول پرماتما ہے سب اس کے نیم سے چل رہا ہے کرم نہ کرنا بھی اس کے کار میں بادھا پہنچانا ہے جو پاپ ہے نسکرم اپکچھا رہت ہوتا ہے کچھ پانے کے لیے چھوڑنا بھی نسکام نہیں ہے یا سودے باجی ہے یا تیاغ نہیں ہے واسنہ پورتی ہے تو کیا گیا بھجن پوجن پارٹ بھی نسکرم نہیں ہے یا سکام کرم ہی دکھوں کا کارن ہے دو روپے کا ناریل چڑھا کر ایک ہنمان چلیسہ کا پارٹ کر کے لمبا چوڑا مانگ پتر رکھ دینا کوئی سادھنا نہیں ہے مانگنا سنسار ہے نہیں مانگنا سادھنا ہے کرم سے بھاگنا بھی کرم ہے اس میں بھی کرتا بھاو ہے گیتہ میں کہا ہے اس لوگ میں کرم سدھی کو چاہنے والے لوگ دیوتاؤں کی پوجہ کرتے ہیں دیوتا سہائتہ دیتے ہیں اسور سویم نہیں دیتا سریر کے لیے آوشہ کرموں کا کرنے والا سبحاوک روپ سے کرم کرنے والا کرم کرتے ہوئے بھی کرم بندھن سے مقت رہتا ہے آگرہ پوروک ہٹ پوروک کیا گیا ہر کرم بندھن ہے تیاغ اور گرہنڈ دونوں میں آگرہ ہونے پر بندھن ہے اپیکچھا ہی آسنتوس کا کارن ہے کرم تیاغ کا ابدیز دینے والوں نے دنیا کو وکرت کیا ہے جیون اور کرم پریائے واشی ہیں یا تو دونوں رہیں گے یا دونوں چھوٹیں گے یوگی کی سادھنا سریر سے آرمب ہوتی ہے جو سادھنا کی پرثم سینی ہے وہ ایک ایک سینی پار کر کے آگے بڑھتا ہے اتا وہ سریر میں آسکت رہتا ہے اس آسکتی کے کارن وہ کرم اور نسکرم دونوں میں سنیوکت بھاو والا ہوتا ہے کیونکہ سریر میں آسکتی کے کارن وہ جو بھی کرے گا وہ کرم ہی ہوگا نسکرم کی سادھنا بھی سریر میں آسکت ہو کر ہی کرے گا اتا وہ دونوں بھاو والا ہونے سے دونوں ہی اس کے لئے بندھن سوروپ ہیں کنٹو جنک کہتے ہیں کی میں اس دے کے سنیوگ اور ویوگ دونوں سے پرثک چیتن آتما میں استحت ہوں اس لئے میں سکھ پوروک استحت ہوں اب کرم نسکرم آدھی میرے بندھن نہیں ہیں کیونکہ میرے ان میں نہ کوئی آگرہ ہے نہ آکانچھا ہی اور نہ کوئی اپیکچھا سوتر پانچ مجھ کو تھہرنے سے چلنے سے یا سونے سے ارث اور انرث کچھ بھی نہیں ہے اس کارن میں تھہرتا ہوں جاتا ہوا اور سوتا ہوا بھی سوک پوروک استحت ہوا اہنکار منس کو جنم سے ہی ملا ہے سنساری یدی اہنکاری ہے تو آسچر نہیں ہے کیونکہ سنسار کا سارا کھیل اہنکار کا ہے کنتو یہ گیان پرابطی میں بادھک ہے سنساری کے ونسوت دھارمک ویکتی کا اہنکار ادھک ہوتا ہے اہنکار ہمیشہ دوسروں کا دھیان اپنی اور آکرسط کرنا چاہتا ہے ہم اپنا بھوجن وستر مکان جیور کار آدھی کا اپیوگ بھی اپیوگیتہ کے آدھار پر نہ کر کے اہنکار ترپتی کے لیے کرتے ہیں ہم دکھاوے کے لیے کرتے ہیں جس کی نجتہ سریشت نہیں ہوتی وہی دکھاوے میں روچی لیتا ہے چھوٹے وہین ویکتیوں کا اہنکار سروادک ہوتا ہے جیوں جیوں اہنکار بڑھتا ہے ویکتی کی سریشتتہ کم ہوتی جاتی ہے منوس سے بھی پرکتی کا ہی ایک انگ ہے پرکتی کے ان سبھی انگ نرودیس جی رہے ہیں اپنے سبھاو میں جی رہے ہیں کنتو منوس نے اپنے جیون کا ادیس نشجت کر لیا اس نے اپنے کام کا ادیس نشجت کر لیا یہاں تک کی کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھلنا سونا آدھی کے بھی ادیس سے بنا لیے کنتو سرشتی کا نرمان کسی ادیس سے نہیں ہوا ایک ہی چیتن ارجہ سو بھاوی گروپ سے اپنے گون کرم کے انسار پرسفوٹیت ہوئی ایم فیلتی گئی یہاں اس کا ادیس نہیں سو بھاو ہے ادیس نشجت کرنا منوس کی بیاکیا ہے سو ادیس جینے سے اہانکار کی ترپتی ہوتی ہے کنتو ادیس نشجت کرنے سے ہی سنگھرس آرم ہوتا ہے کھیل میں جتنا یدی ادیس ہو تو سنگھرس انیوار ہے دھن اکھٹا کرنا ادیس ہو تو سو سنڈ بے ایمانی بھرشتا چار آوشک ہے پرکشہ میں پاس ہونا ادیس ہو تو حد کنڈے آوشک ہیں جو کار سبھاؤ سے ہوتے ہیں ان میں اہانکار نرمت نہیں ہوتا سنت بھی اہانکار کو بڑھانے کے لیے صوبہ یاترہ نکلواتے ہیں بینڈ باجے بجواتے ہیں نگن رہتے ہیں اپواسوں کا بھی حساب رکھتے ہیں کہ کس نے کتنے اپواس کیے یا اہانکار ویبھن روپوں میں پرکٹ ہوتا ہے جنک کہتے ہیں میں آتم گیان کو اپلبد ہو گیا جو میرا صبحاؤ ہے اب میں اپنے صبحاؤ میں جی رہا ہوں لابہانی ارد انرد کی درشتی سے نہیں جی رہا ہوں اب مجھے ٹھہرنے سے چلنے سے یا سونے سے نہ کوئی ارد ہے نہ انرد یہ کار سبھاؤ سے ہو رہے ہیں نہ دکھاوے کے لیے نہ لابہانی کے لیے ایسا کر کے میں سکھ پور وقت استطح ہوں سوتر چھے سوتے ہوئے مجھے ہانی نہیں ہے نہ یتن کرتے ہوئے مجھے صدھی ہے اس لیے میں ہانی لاب دونوں کو چھوڑ کر سکھ پور وقت استطح ہوں اسی کرم میں جنہ کہتے ہیں کہ میرے سارے کرم اب سبھاؤ سے اپنے آپ ہو رہے ہیں پرکتی کے ورد کوئی کرم نہیں ہو رہا ہے اب مجھے سونے میں بھی ہانی نہیں ہے نیند لگنا سبھاؤ ہے تو میں سو جاتا ہوں سبھاؤ کے ورد جاگتا بھی نہیں ایسا نہیں سوستا کہ سونے سے مجھے ہانی ہو جائے گی کام بگڑ جائے گا گھاٹا ہو جائے گا آدھی نہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ بہت یتن کرنے سے بڑی سدھی مل جائے گی سبھاؤ سے جتنا آوشک ایم آنیوار ہے اتنا لابہانی کی چنتہ ایم ادیس نرادھرن ہی آسانتی کا کارن ہے گیانی ان سے پار ہو جاتا ہے جس سے اسے پرم سانتی مل جاتی ہے جبکہ سنساری ان سے دکھی بیڑیت ایم تناؤ گرست رہتا ہے ستر سات دیکھنے کا آدھی ہے ساتھا رہنے والے نہیں ہیں نشت ہوں گے ہی ویسے ہی سکھ بھی انت ہے وہ بھی ساسوت نہیں ہیں وہ بھی نشت ہوں گے یہ سرشتی کا نیام ہے میں آتما نند کو اپلبد ہو گیا اسی لئے اب میں ان صبح اور اصبح دونوں پرکار کے کرموں کے پار کیول اپنے سبھاو میں سکھ پوروک استت ہوں اگیانی ان دوندوں کے جھگڑوں میں پڑھ کر پریشان چنتت ہوا دکھی رہتے ہیں گیانی ان سے پار ہو جانے سے سدا آتما نند میں استت ہوا سکھ پوروک جیتا ہے یہ اوستہ ہی موکش اور نیروان کی اوستہ ہے اتھی اشتہ وکر گیتا یام تریو دسہ پرکرنم سماپتم اوم شانتی شانتی شانتی